گرمی کا اثر علائچی کے اتپادن پر بھی دکھنے لگا ہے۔ اس سے اس کی قیمت میں بمپر بڑھو تری درز کی گئی ہے۔ کہاں جا رہا ہے کہ گرمی بڑھتے ہی اس کی قیمت قریب دو ہزار روپے کلو کے قریب پہنچ گئی ہے۔ حالانکہ مارچ کے پہلے ہفتے میں قیمتیں ایک ہزار تین سو سے ایک ہزار چار سو روپے کلو کے بیچ تھیں۔ ویاپاریوں نے قیمتیں بڑھنے کا کارن پچھلے تین مہینوں کے دوران علاچی اتپادک کشیتروں میں بارش کی کمی اور ادھک تاپمان کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ملی جانکاری کے مطابق علاچی اتپادک کشیتروں میں کم بارش ہونے اور ادھکتم تاپمان چونتیس سے پینتیس ڈگری سیلسیس تک پہنچنے سے اس کی فصل پر برا اثر پڑا ہے۔ ادھک گرمی کی وجہ سے علاچی کے پودھوں کی ٹلر اور بالیاں سوکھنے لگی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پودھے کو اس طرح کے نقصان سے اگلے سیزن میں اتپادن پر اثر پڑنے کی سمبھاونا ہے۔ ویاپاریوں نے کہا کہ پوری سمبھاونا ہے کہ جولائی سے اگست کا اگلا فصل سیزن کم سے کم کچھ دنوں تک لگاتار بارش کی اپلبدتہ پر نربھر کرے گا۔ حالانکہ ایسا لگتا ہے کہ بڑھتی قیمتوں سے ان ویاپاریوں کو مدد ملی ہے جنہوں نے قیمتوں میں گراوٹ کے سمائے وستو کھری دی تھی۔ گرمیوں کی بارش شروع ہونے کے ساتھ قیمتوں میں اور گراوٹ کے ڈر سے کئی چھوٹے ویاپاریوں نے پریابت ماترہ میں کھریداری نہیں کی۔ فلحال چالو ورش میں پودھوں کی کشتی کا انمان بیس پرتیشت ہے جو آنے والے دنوں میں بڑھتے کشیتروں میں گرمی کی بارش کی کمی کا سامنا کرنے پر بڑھنے کی سمبھاونا ہے۔ نیلامی کرتاؤں کے مطابق رمضان کے بعد بازار میں مانگ میں کمی دیکھی جا رہی ہے اور جولائی سے اگست میں اس میں تیزی آنے کی سمبھاونا ہے۔ نریات کے مورچے پر بازار میں رمضان کے بعد وشیش روپ سے کھاڑی دیشوں سے کمزور مانگ دیکھی جا رہی ہے۔ حالانکہ گواٹیمالا میں سوکھے کی ستھتی نے ان کی فصل کو بری طرح پربھاوت کیا ہے جس سے قیمتیں بھارتیے کچھے مال کے برابر آ گئی ہیں۔ گواٹیمالا میں پچھلے سیزن کے چوون ہزار ٹن سے اس سال فصل میں بھاری گراؤت دیکھی گئی ہے اور یہ لگ بھگ تیس ہزار ٹن رہ گئی ہے۔ Bureau Report Market Times TV